اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ مبارکہ رمضان کے ستائیس میں دن کے روزے کی دعا اللہ مرزقنی فیہی فضل لیلت القدر وصیر اموری فیہی من الاسر الیلیسر وقبل مآذیری وخط انی الزنب والوزر یا رعوفم بعباده الصالحین جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں سونے چاندی زمرد اور لکلو سے ہزار شہر تعمیر فرمائے گا ستائیس میں روزے کا ثواب اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان کیا کہ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کی نصرت اور مدد اور ستر ہزار اریان لوگوں کو لباس پہنانے کا ثواب میدان جنگ میں ایک ہزار جہاد کرنے والوں کی خدمت کا ثواب اور انبیاء خدا پر نازل ہونے والی ہر کتاب کی تلاوت کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا اللہ کا رسول کے اس بیان کے ساتھ جو آپ نے روزے کے ثواب کے حوالے سے سمات فرمایا ماہ مرک رمضان کے روزوں کے مسائل میں ایک اور مسئلہ جس دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ رمضان کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن تو اس دن کے روزے کا کیا حکم ہے جواب انسان کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھے اور اگر دن میں کسی وقت معلوم ہو جائے کہ عید کا چاند نمودار ہو گیا تھا تو فوراں ہی روزہ افتار کر لے ماہ مرک رمضان کی ستائیسویں رات کے عامال مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی اس رات میں چار رکت نماز دو دو رکت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ توحید و سورہ ملک دو مرتبہ پڑھے اگر یہ سورہ یاد نہ ہو تو سورہ توحید پچیس مرتبہ پڑھ لے تو خدا و اندیالم اس کے اور اس کے ماباپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اس رات میں غسل کی بھی تاقید کی گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے موسیقا سورہ مزمل اس کے خدا ہم کو ماہ مبارک الرمضان کی دعا اور ماہ مبارک الرمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ